اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے آج کی اس نیو ویڈیو میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو قریم طور میں جب انسان نے ترقی نہیں کی تھی تو سزا حاصل کرنے والے مجرموں کو ایسی ایسی سزائیں دی جاتی تھی کہ ان کا تصور ہی انسانی سوچ کو حیران کر دیتا ہے ان میں اکثر مجرموں کو چدید سزائیں دے کر مارا جاتا تھا ان کے جسم سے مختلف عزا تک کاٹ لیے جاتے تھے جبکہ وہ مجرم زندہ ہوتا تھا ایسی ہی کچھ سزاؤں کے بارے میں ہم آج بات کرنے والے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ریٹ ٹارچر میتھڈ کی یہ سزا قدیم دور میں دنیا کے مختلف ممالک میں دی جاتی تھی اس سزا میں ایک پنجرے کے اندر ایک چوہے کو چھوڑ دیا جاتا تھا اور یہ پنجرے ایک سائیڑ سے کھلا ہوتا تھا اور اسی طرح اس پنجرے کی کھلی سائیڑ کو مجرم کے سینے پر رکھ دیا جاتا تھا اور پنجرے کی ایک سائیڑ پر آگ جلا دی جاتی تھی اب وہ چوہا آگ کی تپش کی وجہ سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا تھا اور اس مجرم کے جسم کو نوچتا تھا اور وہ چوہا مشلسل مجرم کے جسم کو نوچتا رہتا تھا اور یوں مجرم کو بہت بڑی عذیت دینے والی موت آتی تھی اب بات کرتی ہیں کراشٹ انڈر دی الیفنٹ اس سزا کو زیادہ تر ایشیای ممالک میں یعنی ہمارے ایریا میں دی جاتی تھی قریم دور میں باقیدہ طور پر ہاتھیوں کو ٹرین کیا جاتا تھا کہ وہ مجرم کے سینے یا سار پر کھڑے ہو جائیں ہاتھیوں کو ایسی تربیت دی جاتی تھی کہ وہ مجرم کے جسم پر اپنا مکمل وزن نہیں ڈالتے تاکہ مجرم کو فوراں موت نہ آ جائے اس طرح وہ ہاتھی بار بار مجرم کے جسم سینے اور سر پر اپنا وزن ڈالتا اور مجرم کو آہستہ آہستہ سے ٹارچر کرتا پھر کچھ دیر کے بعد ہاتھی مجرم کو اپنے پاؤں سے دبا کر ہی مار دیا کرتا تھا یہ انتہائی سخت سزا ہوا کرتی تھی جس میں انسان کی جان آہستہ آہستہ نکلا کرتی تھی اسی طرح کی ملتی جلتی ایک سزا اور بھی دی جاتی تھی جس میں مجرم کو مگرمچ سے برے طلاب میں پھینک دیا جاتا تھا جبکہ مجرم کے ہاتھ پاؤں بھی بان دی جاتے تھے اور اس طرح مگرمچ اپنے شکار کو منٹو میں ختم کر دیا کرتے تھے دوستو اب بات کرتے ہیں بریزن بل نامی سزا کی یہ سزا انتہائی مشہور ہے اس کے بارے میں آج بھی کئی کتابوں میں بات کی جاتی ہے یہ سزا قدیم جنان میں دی جاتی تھی اس کو سیزیلین بل کا نام بھی دیا جاتا ہے کیونکہ یہ سیزیلین نامی جزیرے میں دی جاتی تھی اس سزا میں کانسی کی دھات کا ایک بیل بنایا جاتا تھا مجرم کو اس بیل کے اندر رکھ دیا جاتا تھا اور بیل کے نیچے آگ جلا دی جاتی تھی یہ آگ آہستہ آہستہ مجرم کو بھون کر موت کے گھاٹ اتار دیتی تھی کہتی ہیں کہ اس بیل کے اندر سے اس مجرم کی آوازیں صاف سنائی دیتی تھی یوں مجرم کو یہ عذیتناک موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا اسی طرح کی سزاؤں کے بعد ایک اور سزا آتی ہے جسے ایمپوٹیشن کہتے تھے اس انتہائی عذیت دینے والے سزا میں زندہ مجرم کے جسم سے مختلف آرگنز کو نکال لیا جاتا تھا یعنی زندہ انسانی جسم کی سرجری کی جاتی تھی اس انسان کی زبان سے لے کر ناخن تک کوئی بھی چیز نکال لی جاتی تھی حیرت کی بات یہ ہے کہ ابھی بھی اس سزا کو مختلف قدیمی سوچ رکھنے والے ممالک میں دی جاتی ہے اس سزا سے ملتے جلتی اور بھی کافی سزائیں ہیں جس میں مجرم کے کانوں میں کیل ٹھوک دیے جاتے ہیں اس طرح کی اور سزا بھی سائن ہاف کے نام سے جانی جاتی ہے اس میں انسانی جسم کو درمیان سے کاٹ دیا جاتا تھا یعنی کہ آدھا جسم ایک طرف اور آدھا جسم ایک طرف اور یہ انتہائی عذیت دینے والی سزائیں ہوتی تھی ایک اور انتہائی صفاق سزا دی آئرن میڈن نامی ڈیوائس میں دی جاتی تھی یہ لوہے کا تابوت ہوتا تھا اور اس میں انسان مکمل طور پر فٹ آ سکتا تھا اس کو کھول کر مجرم کو اس کے اندر ڈال دیا جاتا تھا اور اس تابوت کے اندر لوہے کے بڑے بڑے چاکونما سپائکس بنے ہوتے تھے مجرم کو اس کے اندر رکھ کر تابوت کو بند کر دیا جاتا تھا یوں یہ نکیلے سپائکس مجرم کے جسم میں گھس جایا کرتے تھے یہ انتہائی دردناک سزا ہوا کرتی تھی یہ ڈیوائس دنیا کے مختلف میوزیمز میں موجود ہے اور اس دور کی صفاقیت کا یاد دلاتی ہے اور اب بات کرتے ہیں ڈی بریکنگ ویل کی یہ انتہائی سمپل اور عذیت دینے والی سزا ہوا کرتی تھی اس سزا میں بہت بڑے ویل کے ساتھ مجرم کو باندیا جاتا تھا اور اس ویل کو تیزی کے ساتھ گھمایا جاتا تھا جو مجرم کے جسم پر بہت زیادہ پریشر پڑتا اور انسان جسم کی ہڈیاں بھی ٹوٹ جایا کرتی تھی اب بات کرتے ہیں ڈیتھ پائپ وائلنگ کی یہ سزا عام طور پر ایشیای ممالک میں دی جاتی تھی قدیم زمانے میں جو شخص ریاست کے ساتھ قداری کرتا تھا اس کو یہ سزا دی جاتی تھی اس میں ہوتا کیا تھا کہ اس میں ہوتا کیا تھا کہ ایک دیجکے کو پانی سے بھرتیا جاتا تھا اور اس میں مجرم کو رکھ دیا جاتا تھا اور نیچے آگ جلا دی جاتی تھی اس طرح آہستہ آہستہ پانی ابلنا شروع ہو جاتا تھا اور مجرم کی موت واقع ہو جاتی تھی اور اس سزا کو پنشمنٹ ویداؤٹ ریڈنس کا نام بھی دیا جاتا ہے کیونکہ اس سزا میں خون نہیں بہا کرتا تھا مجرم ویسے ہی مر جایا کرتا تھا دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے دینے کے لیے کمنٹ بھی کریں اگر ہو سکے تو میری اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ انفارمیشن پہنچ جائے آج کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ